مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ پانچ ربیر ثانی سن چودہ سو پیتاریس ہجری بمطابق 20 اکٹوبر سن دوہزار تیس قطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشردین عبد الشہید موضوع جہارت سے بچنے کا قرآنی اصول تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائی اور برے عمال سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آلو اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی ہدایت پر چلو اس کی خوشنودی کے مطابق عمل کرو اور اس کے سامنے پیشی اور بدلہ پانے کے دن کو یاد کرو اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گی اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں یہ بات معلوم ہے کہ جہالت علم کی ضد ہے لیکن جہالت کی دو قسمیں ہیں نفع بخش حق کو نا جاننا اور اس کے مطابق اور اس کے تقاضیم پر عمل نہ کرنا دون جہالت ہے اور علم کا پاس و لحاظ نہ کرنے کو جہالت کہا گیا ہے یا تو اس لیے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا چنانچہ اسے جہالت کا درجہ دیا گیا یا اس لیے کہ وہ اپنی فعل کے برے انجام سے جاہل ہے یہ لوت علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اس بات سے متصف کیا کہ وہ احمق ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی حقوق سے نادان ہیں کیونکہ انہوں نے اس فطرت کی مخالفت کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کی پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اگر تو نہیں ان کا فرے مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاہ ملوں گا اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ جس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اور جو نہیں جانتا ہے دونوں برابر ہیں اللہ حقے بندو جب حصول علم عظیم ترین قربت کے کاموں میں سے ہے تو علم کی خلاف ورزی کرنا اور اس کی زد یعنی جہالت پر عمل کرنا سنگین ترین ممنون کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے اللہ کی پنہ مانگتے تھے جو نفع بخشنا ہوں اس لئے ضروری ہے کہ بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں ورنہ اس کا علم اس کے لئے نفع بخشنا ہوگا اور اس کا علم اس کے خلاف حجت ہوگا ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ مجھ سے کہا جائی ایوہ ایمیر کیا تم نے جانا میں کہوں گا ہاں پھر مجھ سے پوچھا جائے گا جو تم نے جانا اس میں تم نے کیا عمل کیا ہے فضیل بن عیاد رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ انہوں نے کہا عالم اپنے علم سے جاہل رہتا ہے یہاں تک کیا اس پر عمل کری جب اس پر عمل کرتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا علم سے مطلوب عمل ہے اور علم عمل کی دلیل ہے بشری بن حارس رحمہ اللہ نے کہا علم کی فضیلت اس پر عمل کرنا ہے اللہ کے بندوں جہالتی خطرناک بیماری اور فیلا ہوا شر ہے جہالت ہر غلطی و خطا کی جڑ ہر گمراہی کا باعث اور دین و دنیا کی بربادی کا بڑا سبب ہے اس لئے چاہیے کہ آدمی اپنے معاملے کے سلسلے میں بصیرت پر ہو اور ان چیزوں میں نہ پڑے جن میں جاہل لوگ پڑے ہیں اور قرآن کریم نے ناپسند جاہلت والوں کے افعال سے ڈرانے کے لئے جو منحج اپنایا ہے اس پر غور و فکر کرے تاکہ اس میں ان جیسے نہ بن جائے ابن تیمہ رحمہ اللہ نے کہا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے حالت جاہلیت میں تھے جو جہالت سے منصوب ہے چنانچہ جن اقوال و عمال پر وہ تھے انہیں جاہلوں نے ان کے لئے ایجاد کیا اور انہیں جاہلی انجام دیتا ہے اس جہالت کے مظاہر میں سے میرے بھائیوں یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اللہ سے ایسا گمان رکھتے تھے جو اس کی ذات کی شائن شان نہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ تعالی کے ساتھ نہ حق جہالت پھری بدگمانیاں کر رہے تھے وہ گمان ان کا یہ تھا کہ اسلام دین حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے وہ کمزور اور ختم ہو جائے گا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور جس دین حق کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ اسے پورا نہیں کرے گا ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اسی طرح ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ مشرق جب اس گھڑی گالب ہو گئی تو وہ گھڑی فیصلہ کن تھی اور اسلام اور اہل اسلام مٹ گئی یہ شک و شبح والوں کا شیوہ ہے جب بھیانک معاملات میں سے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو انہیں یہ گھٹیا گمان آنے لگتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ حال اللہ اور اس کی صفات سے جاہل انسان کا بھی ہو وہ ان باتوں کی خلاف ہیں جو اسلام اس عقیدے کے بارے میں لائے ہیں جس کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے اور یہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے متقیم کے لئے اچھا انجام رکھا ہے ان کی جہالت اور بگڑے عقیدے کی مظاہر میں سے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آئی ہے کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے یہاں سوال اس شخص پر انکار اور اس کی سرزلش کے لئے ہیں جو اللہ کی محکم حکم سے نکلے اور اسے چھوڑ کر دوسری آرہ خیالات اور استلاحات کی طرف مائل ہو جنہیں لوگوں نے بگر شریع سند و دلیل کے ایجاد کیا ہے جس طرح اہل جاہلیت ان گمراہیوں اور جہالتوں کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جنہیں وہ اپنی آرہ اور خیالات سے ایجاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی تعالیم دی ہے ان میں سے یہ ہے کہ آپ اہل جاہلیت سے کہیں تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والی کو تلاش کرو حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب بے کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوب خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں یعنی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب سے مختص کیا ہے جو مفصل ہے کامل ہے معجز ہے جس میں حلال و حرام شریع احکام اور دین کے اصول و فروغ کو واضح کر دیا گیا ہے جس کی وضاحت سے بڑھ کر کوئی وضاحت نہیں جس کی برہان سے واضح کوئی برہان نہیں جس کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں اور جس کی بعض سے درست کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے احکام حکمت اور رحمت پر مشتمل ہیں ان کی جہالت اور ظلم کے مظاہر میں سے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آئی ہے جبکہ اللہ نے ان کی مذبت کرتے ہوئی اور ان کے قطود کو معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت ہے کیونکہ حق قبول سے روکنے والی خودداری ان کے دنوں میں راسخ تھی مگر اسلام عالی اخلاق اور بلند آداب کا دین ہے اس نے امور جاہلیت کو قبیل قرار دیا ہے اور نصب و حسب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تفریق و تمیز نہیں کی ہے بلکہ امتیاز فضیلت اور عزت اللہ کی تقوی سے ہے کسی اور چیز سے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اکرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم سب میں بعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو در کو اس وقت دی جب انہوں نے ایک آدمی کو اس کی ماں کی عار دلائی آپ نے فرمایا اے ابو در کیا تم نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی بے شک تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبا و اجداد پر فخر و ناز کو باطل قرار دیا جس پر اہل جاہلیت تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کا قبر و گرور اور آبا و اجداد پر اس کے فخر و ناز کو دور کر دیا آدمی یا تو مومن متقی ہے یا بدکار بدبخت ان شریع نصوص میں ایسی تعلیمات ہیں جو ان بنیادوں کو اٹھا دیتی ہیں جو اہل جاہلیت کی یہاں عصبیت و حمیت کی بنیاد پر قائم سماجی تعلقات کو استوار کرتی تھی اور ایمان و دینی بھائی چاری پر تعلقات کو قائم کرتی ہیں ان کی جہالت کے مظاہر میں سے ان کی عورتوں کا ایسی چیزوں میں گرفتار ہونا ہے جن سے اللہ نے اس امت کی عورتوں کو اپنے اس فرمان میں منع کیا ہے اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناوں کا اظہار نہ کرو یعنی اسلام سے پیشتر جاہلیت اور شریعت سے ماں قبل کافروں کا طور و طریقہ کیونکہ ان کے پاس غیرت نہیں تھی اور عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے پردہ کھلی گھونتی تھی اور عورت مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر کرتی اور اپنی زیب و زینت کا مظاہرہ کرتی اور اسے نہیں چھپا دی یہ ان جاہلوں کے بعد مظاہر ہیں جو حق کو باطل سے نہیں پہچانتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلایا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات دین کے واضح منحج پر قائم کیا ہے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے آپ کو دین کی واضح راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیرہ بھی نہ کریں میں نے وہ کچھ کہا جو آپ نے سنا اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بغیر التباس کے باری چیزوں کو جانتا ہے اور اپنی علم کے تقادے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اگرچہ لوگ نہ جانیں درود و سلام ہو ہمارے صدار اور نبی محمد پر جو اللہ پر اعتماد کرنے والوں اور تمام معاملات کو اس کے سپرد کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ سے دوستی رکھیں اور آپ کی ہدایت سے ہدایت لیں اما بعد اللہ کے بندوں مالی لیندین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کے جن مظاہر کا ذکر کیا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت جاہلیت کی طرف کی کیونکہ انہوں نے اسے اپنے لئے حلال کر لیا تھا جب اسلام آیا تو اس نے سود کی حرمت کو ثابت کیا اور اس پر وعید سنائی چاہے وہ زیادتی و افضائش کا سود ہو یا ادھار و تاخیر کا سود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیا گیا یعنی وہ باطل اور آئے گا کر دیا گیا اس لئے تمام سودی معاملات باطل اور آئے گا ہیں مسلمانوں کی جماعت صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہوگی اس لئے ہر اقلمان مسلمان خود کو اس بات سے دور رکھیں کہ وہ علم یا عمل کے لحاظ سے اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے لاعلمی کا شکار ہوں اور اس کو اس بات سے چارہ نہیں کہ وہ علم و بصیرت کے ساتھ اللہ کی منشاہ کے مطابق رہیں نفابقش علم سیکھنے کا حریص بنیں اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں دین کی فقہ حاصل کریں اور جو سیکھے اس کی خلاف ورزی نہ کریں سفیان بن وعین رحمہ اللہ نے کہا اگر میں نے اپنے علم پر عمل کیا تو لوگوں میں میں سب سے بڑا عالم ہوں اور اگر میں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی جاہن نہیں اسی طرح اقلمان انسان پر واجب ہے کہ وہ اہل جہالت سے دور رہیں اور کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں بلکہ اس کا شعار اور طریقہ وہ ہو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے سنو جاہلیت کے معاملات میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے یعنی وہ باطل اور آئے گا ہے اسے اختیار نہیں کیا جائے گا اس لئے جاہلیت کے تمام معاملات باطل امور ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا انجام بہت برا ہے اور ان کا نقصان ان کا ارتکاب کرنے والوں کو پہنچے گا اس لئے تباطل کے ساتھ اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار کرنے یا ان کی پیروی کرنے کی ممانعات پر شریع نصوص وارد ہوئی ہیں ان میں سے وہ حدیثیں جو ابو غاقب لیسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنین کی طرف نکلے اور ہم زمانہ کفر سے قریب تھے مشرقوں کا ایک بہر کا درخ تھا جس کے پاس وہ رکھتے تھیں اور اس پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھیں اسے ذاتی عنوات کہا جاتا تھا ہم ایک بہر کے درخت کے پاس سے گزریں تو عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لئے ایک ذاتی عنوات مقرر کر دیں جیسے ان مشرقوں کے لئے ذاتی عنوات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر بے شک یہ چلے آ رہے تیئے قیم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دے جئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں انہوں نے کہا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے تم اپنی پیش رو قوموں کے راستے پر ضرور چلو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانگ کی مضمت کی اور ان پر انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل سے مشابہت اختیار کریں سنیں اللہ کے بندوں آپ درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر و چنیدہ مخلوق پر جیسا کہ آپ کو آپ کے رب تعالی نے حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجوں اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کروں اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمای جہانوں میں آل ابراہیم پر بے شک تُو لائق حمد صاحب عدمت ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اور کفر اور کافروں کو رسوا کر اے اللہ ہم اپنے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینات سپائیوں اور حدود کے محافظوں کے لئے تُو سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اتمنان خوشحالی اور خوشادگی کا گہوارہ بنا اے اللہ جو ہمارا اور اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہی تو اسے آفت سے دوچار کر دے اس کی ساجش کو اس پر لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سامان بنا دے اے دعا کو سننے والے اے اللہ تُو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کو برے لوگوں کے شر بدکاروں کی ساجش رات و دن آنے والے مسائب کے شر چالبازوں کی چال اور ظالموں کی زیادت اسے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں امن سے نواز اور سربراہوں اور حکمرانوں کے اصلاح کر یا حیی یا قیوم اے اللہ ہمارے سربراہ کو ان اقوال و افعال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تُو راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اپنی ہدایت اور اپنی خشنودی کے لئے کام کرنے کی توفیق دے اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ ان کے لئے نصرت عزت غلبہ اور تمکین لکھ دے اے اللہ ان کا غم دور کر ان کے مصیبت ختم کر ان کے قدموں کو ثابت رکھ ان کے بیماروں کو شفا دے ان کے مبتلاق وعافیت اتا فرما ان کے مردوں پر رحم کر اور ان کے مقتلوں کو شہداء میں قبول فرما اے اللہ تُن کا معین ومددگار ومعید اور سہارا بن اے اللہ تُن ہمارے اندر ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اسے مزین کر دے ہمارے اندر کفر فسق اور نافرمانی کو ناپس زندہ بنا دے اور ہمیں ہدایت آفتہ لوگوں میں سے بنا اے اللہ تُن ہمیں حالت اسلام پر وفاد دے اور حالت اسلام پر زندہ رک اور ہمیں رسوہ کی اور فتنہ میں ڈالے بے گئر نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں والحمدللہ رب العالمين